ہلو گوڈ ماننگ آپ سب کیسے ہوتے دیکھئے یہاں ہولی ایس پیسل کالا جامون رسول اللہ گھر پر بنائے ہوتل سے اچھا گھر پر بنائیے تو ویڈیو کو لاشت تک دیکھئے گا ہم کیسے بنائے ہیں اور یہ کس طرح سے بنتا ہے تو یہاں پر دیکھئے آپ کو بجار میں کہیں بھی یہ گیٹس کا پیکٹ ملے گا اس کو بنانا کیسے ہی آج ہمیں ہی بتانے جا رہے ہیں اور یہ اس کا بہت ہی اچھا رسول اللہ بنتا ہے ایک پیکٹ لیا ہے اور اس کو کھول دیئے ہیں اس میں ایک پیکٹ میں آپ کا 30 Ж current رسولiensح ہوجاتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کھول دیئے ہیں اب اس میں ہم دودھ سے پانیش نہیں دودھ سے ساننا ہے اور اچھا سا ایک ڈو تیار کھلنا ہے ہاتھ میں گھی لگا لیجئے گا اور اس کو دودھ دھیرے دھیرے ڈال ڈال کے اس طریقے سے آپ کو chore صلارت کر لنا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تھی چکنم تھا یہاں پر دیکھائیں گول گولھ سارا پیس بنا لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو بنا لینا ہے اور یہ بہت جلدی بن جاتا ہے بہت اچھا بنتا ہے ہوتل سے اچھا ہے گھر پر گٹس لائیے اور بنائیے تو یہاں پر دیکھیں ہولی میں ہم بنا رہے ہیں اور میرا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سسکرائب کر لیجئے گا بیل ایک ان کو پریس کر لیجئے گا چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ کو دیلی نیا نیا ملتے رہے گا یہاں پر دیکھیں ایک کر کے ہم ڈال رہے ہیں اور جب بھی اس کو چھانیے گا تک دھیمہ آج پر چھانیے گا تیج آج پر کبھی نہیں چھانیے گا نہیں تو اوپر میں براؤن ہو جائے گا پر اندر کچھا رہ جاتا ہے اس لئے اس چیز کو دھیان رکھنا ہے کہ تیج آج کبھی نہیں کرنا ہے دھیمہ آج پر اس کو پکانا ہے تو یہاں پر دیکھیں پورا براؤن کلر ہو جائے گا تو تبہ نکالیے گا تبہ آپ کا مارکٹ جیسے ہوتل جیسے رسول اللہ تیار ہوگا تو یہ چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور یہاں پر دیکھیں ہم ڈال دیں ہیں دھیرے دھیرے اس کو کر کے براؤن کلر پورا ڈارک براؤن ہو جائے گا اس کے بعد ہم نکالیں گے تو میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کر لیجئے ویل اکروں کو پریش کر لیجئے اور میرے چینل پر آپ کو ڈیلی نئے نئے ریسیپی دیکھنے کو ملے گا اور ریسیپی پسند ہے تو سیر جرور کیجئے گا اور کومنٹ جرور کیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے تیار کر لینا ہے اور ہم اس کا سیرہ جو ہے نا ہم بنا کر رکھ لیے ہیں تو کب ڈالنا رہتا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے کا کلر آ گیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھ رہا سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کلر آ گیا ہے تو اس کو ہم الگ پلٹ میں نکال لیتے ہیں آپ کو پلکل اسی کلر میں رکھئے گا تب بھی آپ کا مارکٹ جیسا رسگولہ بن کے تیار ہو گاتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں سارا نکال دیئے ہیں اب اس کو دیرے دیرے کر کے ہم سارے کو چھان کے پہلے نکال لیں گے اور سیرہ جو ہے اس کا ہم تیار کر کے رکھ لیے ہیں گرما گرم سیرہ ڈالنا رہتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو چھان لینا ہے اور باہر سے رسگولہ لانے سچے آپ گھر پر بنائیے گٹس تو کہیں بھی مارکٹ میں مل جاگا کوئی بھی دکان میں مولویں مل جاتا ہے تو آپ لاکے جرور بنائیے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہم پورا چھان کے ایک پر نکال لیے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں سیرہ جو ہے پورا اچھا طرح سے ہم تیار کر لیے ہیں اور اس میں گرما گرم ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم ڈھک دیں گے تو اسے کیا ہوگا نا بہت جلدی پھول جاتا ہے اور پورا اندر سوک لیتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ تھنڈا میں ڈالیے گا تو کبھی نہیں پھولے گا اندر گوٹھلی ٹیپ کرا جاتا ہے اس لیے آپ گرم میں ڈالیے اور پھر اس کو ڈھک دیجئے پانچ منٹ میں تیار ہو جائے گا تو یہ پانچ منٹ میں تیار ہونے والا گٹس آپ کو کیسا لگا جرور بتائیے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا بن کے تیار ہو گیا ہے دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے تو ایک بار جرور بنائیے گا اس طریقے سے اگر آپ بناتے ہوں گے تو بنائیے لیکن اس طریقے سے جرور بنائیے گا آپ کو بہت تیجی لگے گا اور بہت آسانی سے بن جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت دیکھنے میں لگ رہا ہے اس طریقے سے جرور بنایئے گا تو میرے چینل کو سسکراب کر لیجئے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک لیے بائی اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جتنا اچھا دیکھنے میں لگ رہا چینل کو سسکراب جرور کر لیجئے گا بائی بائی